اب اس وڈیو میں ہم نے سنکھہ چار میں دس کا ڈیوائیڈ کیسے کریں یا اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ چار بٹے دس کس کا ڈیوائیڈ کرنا ہے دس کا کس میں چار میں دس کا ڈیوائیڈ ہم کب کر پائیں گے جب دی گے سنکھہ اس سے بڑی ہو کیا یہ ہے دس سے بڑی ہے نہیں ہے تو کیا کریں گے پوائنٹ لیں گے زیرو لکھ دیں گے اب دس سے بڑی ہے کیا یہ کتنا آگیا چالیس اب ہم نے دس کا پارڈہ کتنی وار لیں کہ چالیس سے بڑھا نہ لگاؤ دیمار ایک دا دا بے دا بھی تین دا تی چار دا چالیس تو بھاگ گیا کتنا چار وار آگیا چالیس پھر گھٹایا کچھ نہیں بچا یہ آپ کا کیا ہے انسور یعنی بھاگ فل ہے اس کے برابر ہم اپنا کیا لکھتے ہیں بھاگ فل لکھتے ہیں اوکے آسان ہے ایک ٹرک سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں یعنی دس کے بعد دس میں کتنا زیرو ہے یعنی ایک کے بعد کتنا زیرو ہے ایک زیرو ہے تو اوپر ایک انگ کے پہلے پوائنٹ آ جائے گا دو زیرو ہوتے دو انگ کے پہلے پوائنٹ آ جاتا ٹھیک